سامیہ سعید ایز یوجل ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہمیں موسم کا احوال بتاتی ہیں تو ان کی طرف چلتے ہیں اور آج کے موسم کا احوال سامیہ سے جانتے ہیں سامیہ بتائیے کہ آج کا موسم کس طرح کا رہنے والا ہے جے بلکل اگر بات کی جائے موسم کی تو یہی دیکھا جا رہا ہے آج صبح سے موسم جو ہے وہ خوشگوار ہے تھنڈی تھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے لیکن ساتھ سورج بھی اپنی پوری آب و تاپ کے ساتھ چمک رہا ہے آسمان پر جو پرندے ہیں وہ بھی چہچہا رہے ہیں بہار کا جو موسم میں وہ آ گیا ہے اور پھول جو ہیں وہ کھلنا شروع ہو گئے ہیں آج کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ چودہ ڈگری سینٹی گریٹ جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت پچیس ڈگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکان ہے اگر اسی طرح بات کی جائے فضائی آلودگی کی تو لاہور شہر فضائی آلودگی کی فیرس میں چہتے نمبر پر ہے شہر کا او سیئر کالٹی انڈیکس 142 ریکارڈ کیا گیا ہے اگر شہر کے مختلف علاقوں کی منیبہ میں اسی طرح بات کروں تو کینٹ کا 190 ریکارڈ کیا گیا ہے کوٹ لگپت کا 88 ریکارڈ کیا گیا ہے ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے وہ آج 72 فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں یہی دیکھا جا رہے ہیں کہ سردی کی جو شدت ہے اس میں کمی آ رہی ہے لیکن اگر آج کے موسم کی ہم بات کریں تو آج جو موسم ہے وہ خوشگوار رہنے والا ہے بہار کا موسم شروع ہو گیا ہے جلانی پارک میں جو ہے وہ پانچ سے لے کر بارہ تاریخ تک جو ہے جشن بہارہ فیسٹیول کا انعقاد کیا جائے گا تو اس حوالے سے جو ہیں تیرہ تقریبات رکھی جائیں گی مختلف قسم کی تو لوہوریوں کے لیے یہ اچھا موقع ہے کیونکہ بہار آ رہی ہے تو اگلا جو پورا ہفتہ ہے وہ انجوائے کر سکتے ہیں اپنی فیملی اور فرنڈ کے ساتھ بہار جا سکتے ہیں اور بہار کا مزہ لے سکتے ہیں آج پورا دن مجھے بتائیے گا کہ موسم کسنا کا ریکارڈ کیا جائے گا سامیہ آج کتنا ٹیمپریچر رہے گا دوسرا کہ میتما موسمیات کی طرف سے آج کوئی پیشنٹ کوئی نہیں کی گئی ہے کہ بادل برسیں گے جی اگر بات کے جائے درجہ حرارت کی تو آج کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ چودہ ڈگری سینٹی کریٹ جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ پچیس ڈگری سینٹی کریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے شام ٹائم جو ہے ہلکا بوندہ باندی کے جو ہیں وہ امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں آسمان پر اس وقت بادل موجود ہیں لیکن ساتھ میں جو سورج ہے وہ بھی اپنی پوری عبوتاب کے ساتھ چمک رہا ہے جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے یہی دیکھا جائے گا آج پورا دن سورج اور بادلوں کے آنکھ مچولی چلنے والی ہے جی بالکل کیونکہ جیسے جیسے دن گزر رہی ہے سردی کی جو شدت ہے اس میں کمی ہی آتی جا رہی ہے بہار کا جو موسم ہے وہ شروع ہو کیا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا پان تاریخ سے لے کے بارہ تاریخ تک جو ہے وہ جلانی پارک میں جو ہے مختلف تقریبات کا ہی ناکات کیا جائے گا تو لہوری جو ہیں وہ اگلے ہفتے تیار رہیں لہوری تو تیار رہیں گے آپ تیار ہیں وہاں پر جا کے انجوائی کرنے کے لیے جی مجھے تو اس طرح کی تقریبات جو ہیں وہ اچھے لگتی ہیں کیونکہ اس طرح کی جب تقریبات ہوتی ہیں تو کھانے پینے کے سٹالز لگتے ہیں آپ کو پتہ ہے لہوری جو ہیں وہ کھانے پینے کے کتنے شوقین ہیں ساتھ ساتھ اس میں جھولے بھی لگتے ہیں تو مختلف قسم کی تقریبات دیکھی جائیں گی اس میں داستان گوئی بھی ہوگی مختلف ایکٹیوٹیز کا اتمام کیا جائے گا جناب جلانی پارک میں جو کہ پانچ سے بارہ مارچ تک جشن بہارہ میلے کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ میلہ سجایا جا رہا ہے جو آپ مختلف ایکٹیوٹیز خوابوں کے سٹالز بھی لگے ہوں گے اور بھی بہت ساری جو چیزیں ہوں گے آپ کو وہاں پر دیکھنے کو ملے گی لیکن آج جو سورج ہے جس کے حوالے سے سامیہ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی تھی کہ جناب آج سورج اور بادلوں کی ہی چلنے والی ہے اسی طرح آنکھ مچولی جاری رہے گی اور جناب محکمہ موسمیات کی طرف سے فیلال یہی کہا جا رہا ہے کہ بادل آ سکتے ہیں آسمان پر نظر آئیں گے لیکن برسنے کے کوئی چانسز ظاہر نہیں کیے جا رہے ہیں اور اسی طرح کا موڈریٹ اور پلیزنٹ سا موسم بھی آج ریکارڈ کیا جائے گا لیکن فضائی آلودکی کے حوالے سے جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ جناب وہ دن با دن بڑھتی ہی جا رہی ہے تو اس کے حوالے سے بھی ہمیں کام کرنے کی اشد ضرورت ہے